تو ندیم ازغر قائرہ صاحب آپ سے شروعات کر لیتے ہیں سندھ آپ کی پارٹی کی سندھ میں پروونشل گورنمنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے ہم نے جیسا کہ یہ آج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور تحریک انصاف کے جو خورم شیر زمان ہے ان کا کہنا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ایک ایک لاکھ روپے لے کر غیر قانونی فلور کنسٹرکشن کرنے کی اجازت دے دیتی ہے کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل نیلم آج کا یہ جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے کہ کسی بھی شہر میں ہو اتنی قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ جو ہے اس کا کوئی بھی اضالہ جو ہے نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے سندھ کی اس کے اوپر فور ایکشن لینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پلاننگ کی ہے انہوں نے جو بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ کے جو اجازت دی ہے کیا انہوں نے ہائی رائز بلڈنگ میں ان کو چار یا پانچ کلور کی اجازت دی تھی دو کی دی تھی میٹیریل چیک کیے گیا نہیں کیا گیا جس دور میں بھی اس کی اجازت دی گی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے افسران کو سب انجینئرز کو پلاننگ آفیسرز کو سب کو کٹہرے میں لاکر میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئے روز کراچی ہو لاہور ہو اسلام آباد ہو کوئی بھی شہر ہو پاکستان کا وہاں پر مظلوم اور غریب لوگوں کی جانوں کا زیاہ ہو اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو ایک دن ٹی وی پر خبر چلے اور دوسرے دن کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو لاکھ روپیان دے رہا ہو لیکن یہ چیک ان بیلنس ظاہر بات ہے آپ کی پروونشنل گورنمنٹ ہے آپ کی جانب سے ہونا چاہیے یہ جو میجرز آپ بتا رہے ہیں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں میں سمیتا ہوں کہ جو پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے